اور صوبائی وزیر سعید غنی نے ایمکیم اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو جبری شادی قرار دیتے ہوئے اطلاق کی پیشگوئی کر دی کہا دونوں جماعتوں میں جلد الہدگی ہو جائے گی آئی جیس سندھ کلیم امام پی ٹی آئی کے بطور بی ٹی مکام کر رہے تھے ایمکیم اور پی ٹی آئی کے جبر کی شادی اور جبر کی شادی ساری زندگی چلتی نہیں ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کرائی ہوتی ہے وہ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ چل جائے بہت ہی معاملات خراب ہو جائیں تو شادی کرانے والے بھی کہتے ہیں بھئی لانت بھیجو تم خود ہی جانو ہمارا گاں نہیں ہے ایمکیم پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینیو بہت زیادہ عرصے تک نہیں کرے گی پھر آخر آج نہیں مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد اس میں طلاق ہو جائے گی سبائی حکومت آئی جی کو چینج کرنا چاہتی ہے اور وفاقی حکومت آئی جی کو تبدیل کرنے پر تیار ہے یہ صرف یہاں جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کی شاید اپنی دکانداری اس آئی جی کے مطاق سے چل رہی اور جو ہمارا شبہ تھا وہ بلکل کھل کر بینکاب ہو کر سامنے آگیا ہے کہ یہ آئی جی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سبائی سندھ بیٹنگ کے طور پر کام کر رہا ہے اگر آپ وزیروں کو بلک مل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو جو عام شہری اس صوبے میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پولیس کیا کر رہی ہوگی میں تو یہ سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں